مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ ایسا سب کچھ ہی بدل دی اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ ایسا بھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا میں ان کی جہداد کنٹرول پر نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس پر سائرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پوچھتی ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تک کہ اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آسمہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی ہو رہت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں ان سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہاں کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا ہے کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے آپ پشتا ہوا ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہے کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سنے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھلک کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لیے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئے دن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف انا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سوچ آتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر دیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کعوز بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دے اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپٹی کے کعوزات پر سارا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپٹی کی کعوزات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں جس پر ازرا کی دوستوں سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گھبزہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپٹی پر بھی گھبزہ کر کر بیٹھ جائے سامنے کی طرح ازرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلیں اما مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ 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 بھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا میں ان کی جہداد کنٹرول پر نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس پر سائرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پوچھتی ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے اوپر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آسمہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی ہو رہت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں ان سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہا کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے آپ پشتاوا ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے اس کے ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہیں کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیق دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سونے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھلک کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئیتن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف انا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کاغذ بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دے اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپٹی کے کاغذات پر ذرا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہ ہی کہا کہ میں پروپٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں جس پر ازرا کی دوست اسے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گھبزہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپٹی پر بھی گھبزہ کر کر بیٹھ جائے سامنے کی طرح ازرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی کوئی مینے کچھی کوٹیاں نہیں سامنے اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلی اما مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ سب کچھ ہی بدل دی اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ ابھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا ہے میں ان کی جہداد کنٹرول پر نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن مجھے اس کی ماں سے پھوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پہ تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی ٹیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے اوپر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ سائرہ اتنی آسمہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں ان سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہا کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے تھا آپ کشتاوہ ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا پالا پھڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہے کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سونے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھلک کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر سکے اس کی ماں سائرہ ان سے کہتی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئے دن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں ارینج میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف اینا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ہے ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کعوض بھی لے جا کر اس کے حوالے کر دیں اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپٹی کے کعوضات پر ذرا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپٹی کی کعوضات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں جس پر ازرا کی دوستوں سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گھبزہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپٹی پر بھی گھبزہ کر کر بیٹھ جائے سامنے کی طرح ازرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلیں اما مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ 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 بھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا میں ان کی جہداد کنٹرول پر نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس پر سائرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پوچھتی ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے اوپر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ سائرہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی ہو رہت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں ان سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہا کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے آپ پشتاوا ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے اس کے ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہیں کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیق دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سونے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھل کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئیتن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ہے ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز ہو رہت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو پروپاٹی کے کاغذات پر ذرا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائے اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپاٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عطا کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائے جس پر ازرا کی دوست اسے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گھبزہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپاٹی پر بھی گھبزہ کر کر مجھ سے کہتی ہے کہ میں بھی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلی ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ بھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا میں ان کی جہداد کنٹرول پر نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس سائرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پھوچھتی ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جنسے میں نے ان کی دکان سے چوری کر کر کچھ نیزان ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ آسمہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی ہو رہت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہا کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا ہے کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے کہ پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے تھا آپ پشتا ہوا ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا پالا پھڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہے کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر تونے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کے لگ کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ امہ کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور کا عورت کی طرف دیکھتا بھی آئے دن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ لوگ تو بے وکوف انا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کعوض بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دیں اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپاٹی کے کعوضات پر ذرا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپاٹی کی کعوضات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلی ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ بھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا میں ان کی جہداد کنٹرول پر نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بھی اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جنسے میں نے ان کی دکان سے چوری کر کر جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ سائرہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی ہورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں ان سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہاں کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے تھا آپ پشتاوہ ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہے کوئی ہم سے یا اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سونے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھلک کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئی دن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ لوگ تو بے وکوف انا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپو کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو قاوض بھی لے جا کر اس کے حوالے کر دے اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپوٹی کے کاغذات پر ذرا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائے اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپوٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عطا کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائے جس پر ازرا کی دوست سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گبضہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپوٹی پر بھی گبضہ کر کر بیٹھ جا سامنے کی طرح ذرا ہوں سے کہتی ہے کہ میں بھی کوئی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلی اماں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ بھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا میں ان کی جہداد کنٹرول پہ نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس سائرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن مجھے اس کی ماں سے پوچھتی ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پہ تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے اوپر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جیسے میں نے ان کی دکان سے چوری کر کر کچھ نیزان ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ سائرہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہاں کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے کہ آپ پشتاوا ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیکہ ان لوگ سے ہمارا پالا پھڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہیں کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیق دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر تنے ویسے بھی کون پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھل کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر ڈورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ اماں کیسی باتیں کری مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئیتا ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف انا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کاغذ بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دے اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپاٹی کے کاغذات پر سارا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائے اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپاٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائے جس پر آزرا کی دوستوں سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اور پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر قبضہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپاٹی پر بھی قبضہ کر کر بیٹھ جائے سامنے کی طرح آزرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی کوئی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلی ہیں اماں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گے آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ 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 بھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا ہے میں ان کی جہداد کنٹرول پہنانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس سائرہ ان سے کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن مجھے اس کی ماں سے پھوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تک کہ اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آسمہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بلکل ڈھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں ان سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہاں کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں پتہ کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے آپ پشتاوا ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیونکہ ان لوگوں سے ہمارا پالا پھڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہیں کوئی ہم سے اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ سبا اٹھ کر سنے ویسے بھی کون پر جانا ہے اور سبا کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھل کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ اماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئیتا ہے ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہو گئی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف انہوں نے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کاغذ بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دیں اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپٹی کے کاغذات پر سارا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں جس پر ازرا کی دوستوں سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گھبزہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپٹی پر بھی گھبزہ کر کر بیٹھ جائے سامنے کی طرح ازرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلیں اماں مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ ابھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا ہے میں ان کی جہداد کنٹرول پہنانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس سائرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پھوچھتی ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھر اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ آسمہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں ان سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہاں کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں پتہ کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے آپ پشتاوا ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کہ کن لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہیں کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیم دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ سبا اٹھ کر سنے ویسے بھی کون پر جانا ہے اور سبا کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھل کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ اماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھتا بھی آئیتا ہے ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہو گئی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف انہوں نے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سوچ آتی ہیں ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کاغذ بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دیں اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپٹی کے کاغذات پر سارا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں جس پر ازرا کی دوستوں سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گھبزہ کر چکی اور وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپٹی پر بھی گھبزہ کر کر بیٹھ جائے سامنے کی طرح ازرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلیں اما مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہیں کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ ابھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا ہے میں ان کی جہداد کنٹرول پہنانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس پر سائرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پوچھتی ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں پھر تمہاری پوسٹ بڑھائے گی وہ یا نہیں ابھی کوئی بھی جس پر سائرہ ان سے کہتی ہے کہ نہیں آسمہ بہت تیز ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی تیز نکلے گی ہر چیز پر نظر رکھتی ہے اور جو اس نے وہاں پر اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جس سے میں نے ان کی دکان سے چوری کر کر کچھ نجدان ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ سائرہ اتنی تیز آسمہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہا کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتا کروایا ہے کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے کہ آپ پشتاوہ ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیل نوگ سے ہمارا پالا پھڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہے کوئی ہم سے اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیق دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سونے ویسے بھی سپان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کہ تم ان دونوں کھل کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر دورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ امہ کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور کے عورت کی طرف دیکھتا بھی آئے دن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف انا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کاغذ بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دیں اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپاٹی کے کاغذات پر سارا نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپاٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں جس پر ازرا کی دوست سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر گفزہ کر چکی ہے وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپاٹی پر بھی گفزہ کر کر ریڈ جا سامنے کی طرح ازرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی کوئی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلی اماں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ ابھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا ہے میں ان کی جہداد کنٹرول پہ نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس سائرہ ان سے کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پھوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جنسے میں نے ان کی دکان سے چھوڑی کر کر کچھ نیزدان ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ سائرہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہا کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں پتہ کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے کہ آپ پشتاوہ ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیل نوگ سے ہمارا پالا پھڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہے کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیق دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سونے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کے تم ان دونوں کھلک کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر ڈورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور کے عورت کی طرف دیکھتا بھی آئے دن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف انا ہونے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جس میں وہ دونوں یہ باتیں کرتے کرتے سو جاتی ہیں ہمیں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ازرا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی دوست سے ملنے آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے تمہاری پوپا کے ساتھ یہ جا کیوں نہیں رہی ازرا ان سے کہتی ہے کہ بہت تیز عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمارے گھر پر ڈیرہ جمع کر بیٹھ جائے گی اور اب تو جمال سے کہتی ہے کہ اس کو کاغذ بھی لے جا کر جمال کے اس کے حوالے کر دیں اس نے جمال سے کہا ہے کہ پروپاٹی کے کاغذات پر زارہ نظر رکھو کہیں وہ چوری نہ ہو جائیں اور جمال نے مجھ سے یہی کہا کہ میں پروپاٹی کی کاغذات نکال کر سامنے اپنی علماری میں رکھ دوں تاکہ وہ عورت آ کر کسی بھی ٹائم اٹھا کر لے جائیں جس پر ازرا کی دوست سے کہتی ہے کہ یہ گلتی کبھی بھی نہ کرنا اب پہلے ہی وہ تمہارے گھر پر قبضہ کر چکی ہے وہ نہ ہو کہیں تم لوگ کی پروپاٹی پر بھی قبضہ کر کر ریڈ جا سامنے کی طرح ازرا اسے کہتی ہے کہ میں بھی کوئی میں نے کچھی کوٹیاں نہیں سائنہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو بہت تیز نکلی اماں مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنی چلاکی سے کام دیں گی آپ نے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہی بدل دیا اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں گھر لیا ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم دیکھتی جاؤ آہستہ آہستہ ابھی تو میں نے گھر والا کو کنٹرول کیا ہے میں ان کی جہداد کنٹرول پہ نانا لے کر آئی تو پھر میرا نام بھی میرا نام بدل کر رکھ دینا جس سائرہ ان سے کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن اس کی ماں سے پھوچھتی ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا دکان کا کام کیسا جا رہا ہے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں اپنی چیلی چھوڑی ہوئی ہے وہ ہر ٹائم میرے پر نظر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے جنسے میں نے ان کی دکان سے چھوڑی کر کر کچھ نجدان ہے جس پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ سائرہ اتنی تیز لگتی تو نہیں ہے جتنی تم کہہ رہی ہو سائرہ ان سے کہتی ہے یہ تو آپ مجھ سے پوچھیں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ازرا بھی بہت تیز لڑی عورت ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب گھر والے اتنے تیز نکلیں گے سائرہ کی ماں سے کہتی تھی آپ بھی پہلے مجھے کہا کرتی تھی کہ آسمہ تو بہت معصوم ہے بھولی بھالی سی ہے لیکن آپ پتہ چلا نہ کہ کیسے لوگ ہیں وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ نے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں پتہ کروایا کہ یہ لوگ اتنے تیز ہوں گے پہلے آپ کو یہ سب کچھ پتہ کروانا چاہیے کہ آپ پشتاوہ ہو رہا ہے اس گھر میں آ کر کیل نوگ سے ہمارا پالا پھڑ گیا ہے اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تو فکر نہ کر جب تک میں اور تو یہاں پر ہے کوئی ہم سے یہ اس گھر کا حق نہیں چھین سکتا وہ سائرہ کو تسلیق دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب سو جاؤ صبح اٹھ کر سونے ویسے بھی تکان پر جانا ہے اور صبح کوشش کرنا کہ کچھ نہ کچھ کر کہ تم ان دونوں کھلک کرنے کوشش کرو یا تو تمہیں جمال کو قابو کرنا پڑے گا یا پھر کسی طرح سے نصیر پر ڈورہ ڈالنے کوشش کرو کیونکہ مزید ہم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تمہیں کسی نہ کسی نظر میں اپنے لئے جگہ بنانی پڑے گی تاکہ ہمارا اس گھر پر پورا کنٹرول ہو سکے اس کی سائرہ ان سے کہتی ہے کہ ماں کیسی باتیں کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس آسمہ کی اور نصیر کی تو شادی محبت کی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور کے عورت کی طرف دیکھتا بھی آئے دن ان لوگ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور پھر خود دی دکان پر آ کر ان لوگ کا ملوانے لگ جاتا ہے اس کی ماں سے کہتی ہیں ظاہر سے بات ہے پسند کے شادی ہوئی ہوگی ایسے لوگ کہاں بتاتے ہیں اور لب میریج کر کے لوگوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم نے تو ارینج میریج کیا تھا کہ ہمیں لوگ تو بے وکوف